سواگت ہے دوستو آپ سبی کا انڈیا وومن ورسز پاکستان وومنز کے بیچ میں پندر باہ ونڈے مقابلہ کھلا جا رہا ہے دوستو بہت ساندار سٹیڈیم کے اندر یہ مقابلہ ہوگا ٹوز کی تیاری ہو چکے دوستو ٹوز ہی آپ پر کیا گیا ہے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم ٹوز جیتی ہے یہاں پر ٹیم اینڈیا نے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سیفالی ورما اور سریمتی مندرہ دونوں بلے باجی میدان میں آتی ہوئی دیکھنا ہوگا آج کس طرح سے بلے باجی کرتے آئے جو ایک الگ سا گراؤنڈ کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے دوستو یہ پیچ جو ہے ایک دم ہری ہوئی نظر آ رہی ہے مقابلے میں پاکستان کے کپتان گین باجی کرنے کے لیے آئے ہے پہلی گین باجی کرنے کے لیے سامنے سریمتی مندرہ ان کا سامنہ کریں گی دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے سریمتی مندرہ کے سامنے پہلی گین بہت ہی ساندار گین اوب سائٹ کی دیشہ میں سرنگ ہوتی بھی کپتان کے سامنے یہاں پہ سریمتی مندرہ نے چکمہ کھایا ہے ایک بار پہلی گین پہ کمنٹری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک گروزے کلی جی گیا پہلی گین بہت ہی ساندار سوٹ پہلی گین پہ ہی ساندار باؤنڈری لگا دیا ہے سریمتی مندرہ نے کبر کے اوپر سے یہ سوٹ کھلا چار رنوں کے لیے گین کو بھید دیا ہے بھارت بنام پاکستان وومنز کے بیٹ میں پندروہ اوڈی آئی مقابلہ کھلا جا رہا ہے اگلی گین ماروک کی سامنہ کریں گے ہاں پہ سریمتی مندرہ بہت ہی ساندار سوٹ اس بار ٹائمنگ کے سارے سے کھلا ہے چھے رنوں کے ساتھ لنبا چھکا لا جواب چھکا گین ایک منٹ میں تارہ مندل میں چلی گئی تھی اور درسک پوری طرح سے بہت ہی ساندار طریقے سے تالیہ بچاتے ہوئے ایک سو بیس میٹر کا چھکا لگا ہے سریمتی مندرہ کے بلے سے اگلی گین سریمتی مندرہ سٹائک پہ رہیں گی بہت ساندار گین باجی لبی و کا سارہ اس بار مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ دے دے امپائے نے لیکن دوستو سریمتی مندرہ نے ریویو لینے کا فیسڈا کیا ہے اب دیکھنا ہوگا ریویو سکسس ہوتا ہے یا نہیں بہت ساندار گین باجی ابھی تک ہوئی ہے دوستو پہلی گین پہ چھکا لگا اور دوسری گین پہ لبی و کروا دیا ہے نو بول تو ہے نہیں لیکن دیکھنا ہوگا لائن میں ہے یا نہیں یہاں پہ گین جو ہے لائن میں نہیں گریے اور سائٹ کی دیشہ میں گریے اس کا مطلب ہے دوستو نوٹ آؤٹ رہے گا سریمتی مندرہ کو یہاں پہ ریویو تھوڑا سا سکسس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پھلال مقابلہ چاہے بہت ساندار چلتا ہوا امپائر کا اسی ڈیسیسن یہاں پہ بجلنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جمن دان مل چکا ہے دوستو دس رن بنا کر کھیل رہی ہے سریمتی مندرہ ٹیم انڈیا کا سکور بھی تک دس رن ہو چکا ہے اگلی گین بہت ساندار سوٹ اس بار بڑا سوٹ کلہ ہے کیج کا موقع ہو سکتا تھا لیکن دوستو وہاں پہ فیلڈر نے تھوڑی سی گین کو پیچھے سے پکڑی ہے اس کا مطلب ہے دوستو گیارہ رن ہو چکا ہے اور سیفھالی ورما شٹرائک پہ آ چکی ہے دیکھنا ہوگا سیفھالی ورما کس طرح سے بلے باجی کرتی ہے پہلی گین سیفھالی ورما کے بلے سے اڑتا ہوا سوٹ چار رن ہوگے لے جائے گی ون باؤنس کے اندر اسی کے ساتھ دوستو پندرہ رن ہو چکا ہے کمال کی بلے باجی انڈیا وومنز کے دوارہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کی سماپتی ہوتے ہوئی ایک اور کی سماپتی کے بعد پندرہ رن بینہ کسی نقصان پہ پندرہ رن ہو چکے ٹیم انڈیا کا سکور اور نئے گین باج پاکستان وومنز کی طرف سے کونسے گین باج ہوگے جو کہ گین باجی کرنے کے لئے آئیں گے میر جو ہے وہ گین باجی کرنے کے لئے میدان میں اتری ہے لیکن دوستو سریمتی مندرہ اور شیف فالی ورما نے پہلی اور میں آگاج کر دیا ہے اس مقابلے کا ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی گین ہوا میں ہے اونچی دور لیکن دوستو پھلڈر کے اوپر سے نکل جائے گی چار رنوں کے لئے کمال کا سوٹ آور کی شروعات چار رنوں کے ساتھ ہوئی ہے اس مقابلے میں دونوں بلے باج آج کچھ الگ موڑ میں لگ رہے ہیں سبھی درسگ مدر تالی بجا کر ان کا سوا تک بدھارتے ہوئے اگلی گین سامنا کریں گے پھر سے ایک بار سریمتی مندرہ میر کی اگلی گین بہتی ساندار سوٹ اس بار تیجی دکھاتی ہوئی چار رنوں کے لئے گین جائے گی پھلڈر کے پاس موقع تھا لیکن دوستو پھلڈر سے بھی رکنے والی نہیں ہے گیند ساندار بلے باجی سریمتی مندرہ کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں بلے باج پھلال ساندار طریقے سے بلے باجی کر رہے ہیں ٹیم میڈیا کا سکور ہے بینہ کسی نقصان پہ تیبی سرن اگلی گین سریمتی مندرہ کے سامنا اس بار بڑا سوٹ اس بار تھوڑی سی نیچی گین آئی ہے اور سیدھی ہاتھوں میں گئی ہے گین ساندار طریقے سے کیچ پکا ہے بہت ہی تیجی کی رپتار سے گین جارتی گولی کی رپتار سے گین کو جاتے ہوئے پکڑا ہے آٹھ گین تو پہ انیس سرن بنا کر سریمتی مندرہ آؤٹ ہوئی ہے تین چوکے لگایا اور ایک چھکا لگایا پھر آل ٹیم میڈیا کی طرف سے ریڈی گوش بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتری ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گی ریڈی گوش ایک ساندار مقابلہ چل رہا ہے دوستو آپ سبھی لوگ لائک اور سبسکرائب جرور سے کر لیجئے ٹی وی سرن کا سکور ہے ایک ویکیٹ کے نقصان پہ پہلی گین یہاں پہ ریڈی گوش نے بہت ساندار سوٹ کلہ ہے اونچہ دور چھے رنوں کے لئے کمال کا چھکا پہلی گین کے ساتھ چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے کیا لاجوہ بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتری ہے پوری طرح سے تیار ہے آج کے مقابلے کے لئے اور چھکے کے ساتھ ایک سو تین میٹر کا چھکا لگا ہے اور چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے ایک اور بڑا سوارڈ اس بار بھی گین ہوا میں ہے لیکن دوستو اس بار دوری بہت زیادہ نہیں ہے چار رنوں کے لئے گین جائے گی جرور سے لیکن دوستو چھکا نہیں ملنے والا ہے ابھی بھی ایک اور کی گین باقی ہے دوستو اور پاکستان کے کپتان یہاں پہ سمجھاتے ہوئے میرکو کے اس طرح سے گین باجی نہیں کرنی ہے تیس تیس رن ہو چکے ایک ویکیٹ کے نقصان پہ ٹیم میڈیا کی طرف سے بلے باجی کر لی ہے ریڈی گوش ایک اور بڑا سوارڈ اس بار بھی گین لینڈ کرے گی سٹیڈیم کے باہر چھے رنوں کے لئے جہاں دوستو چھکا لگ چکا ہے ساندار طریقے سے آور کی ہوئی سماپتی دو آور کی سماپتی کے بعد 49 رن بڑا آور پچھلا رہا ہے 49 رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ یہاں پہ ریڈی گوش اور سیحفالی ورما دونوں بلے باج میدان میں اتر چکی ہے بیجی گین باجی کرنے کے لئے آئی ہے پاکستان مومنز کی طرف سے دیکھنا ہوگا پچھلا چھکا جو ہے 108 میٹر کا چھکا لگایا تھا ریڈی گوش نے پہلی گین بیجی کی سامنا کریں گے یہاں پہ سیحفالی ورما ساندار سوٹ چار رنوں کے ساتھ اوور کی پھر سے ایک بار شروعات ہوئی ہے ٹیم میڈیا کا سکور ہے 43 رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ بڑا مقابلہ بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں پندروہ اوڈی آئی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے 43 رن ہو چکے ٹیم میڈیا کے ایک ویکیٹ کے نقصان پہ ایک اور بڑا سوٹ اس بار گین ہوا میں ہے لیکن دوستو اس بار نکل جائے گی سامنے کی طرف گین چار رنوں کے لئے گین جائے گی ساندار باؤنڈی لگا تیوی دو گیندوں پہ دو لگا تار چوک کے لگ چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا سارے فیلڈر جو ہے باؤنڈی لیند کے باہر کھڑے کر دی ہے کپتان نے پاکستان کی ٹیم میں اس بار اوپ سائٹ کی ریسہ میں سوٹ کلائے پوائنٹ کے اوپر سے فیلڈر کے اوپر سے نکل جائے گی گیند کوئی موقع نہیں ہے اس گیند کو روکنے کا فیلڈر کے پاس اور چار رنوں کے لئے گین جائے گی دوستو سکور جو ہے 35 رن ہو چکا ہے بہت ہی ساندار مقابلہ چل رہا ہے اور کمال کی یہاں پہ سٹیڈیم میں درسک بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ سٹیڈیم کی بات کرے دوستو ایک خطرناک سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے ایک 35 رن ہو چکے ایک ویکیٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا سکور کی بات کرے تو ایک اور بڑا سوڈ اس بار گیند ہوا میں ہے انچی دور لیکن تینوں فیڈل کے بیچ میں سے نکلتی ہوئی گیپ میں ڈالی ہے گیند کو اور چار روکے لے جائے گی لگتار چار چوکے لگ چکے اس اور میں اب دوستو دو گیندے باقی ہے پچھلی دیکھنا ہوگا دو گیندوں پہ کیا باؤنٹری آتی ہے یا نہیں یہاں پہ اگلی گیند سامنا کریں گی ریڈی گز کے ساتھ اور یہاں پہ بولڈ کر دیا ہے ساندار گیند باجی بیجی نے تھوڑی سی کمال کی گین ڈالی اور سیٹی آؤٹ ہوئے ہیں بیچ رن بنا کر سیح پالی ورما آؤٹ ہو چکی ہے اب گائیک وارڈ بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتری ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کرتی ہے ٹیم انڈیا کا سکور کی بات کر تو پچھپنڈن ہو چکے دو وکیٹ کے نقصان پہ فارت بنا پاکستان کے بیچ میں یہ وومنز کا ٹی ٹوینٹی مقابلہ نہیں ہے وڈی آئی مقابلہ ہے ساندار سوٹ آب سائٹ کی دیشہ میں پہلی گین پہ ہی اچھا شروعات چاہتے تھے لیکن دوستو یہاں پہ دونوں بلے باجی نے ساندار تائی کے سے ایک رن بٹو لیا ہے اور چوکہ نہیں کیا ہے تین اور کی سماپتی کے بعد دو وکیٹ کے نقصان پہ چھپنڈن انڈیا ورسس پاکستان کے بیچ میں یہ ووڈی آئی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بہت ساندار مقابلہ ہے آج کے مقابلہ میں نے پھلال دوستو ٹیم انڈیا نے ٹوز جت کر بلے باجی کرنے کا فیصلہ کھیا چھپنڈن بنائے دو وکیٹ کے نقصان پہ اگلی گین اقبال گین باجی کرنے کے لئے آئی ہے دیکھنا ہوگا چھکا ملے گا دوسری گین بہت ساندار سوٹ انچی بہت زیادہ گئی ہے لیکن دوستو چار رنوں کے لئے گین جائے گی کمال کا سوٹ یہ آئی ہے آئی سایٹ کی دیشہ میں کھیلا تھا لا جواب طریقے سے اپنی گین کو آئی سایٹ کی دیشہ میں کلتے ہوئے نظر آ رہی ہے گائے اقبال ایک بڑیہ پارٹنرشپ کنی پڑی گی لگ بگ 60 رن ہو چکے ٹو وکیٹ کے نقصان پہ اگلی گین سامنا کریں گے اس بار دوری بہت زیادہ نہیں ہے فیلڈر کے ہاتھوں میں سے نکلتی ہوئی گین تین فیلڈر کے بیچ میں گین گئی ہے لیکن دوستو یہاں پہ اس گین پہ مجھے لگتا ہے کہ چوکا نہیں ملنے والا ہے یہ چوکا مل جائے گا جی ہاں دوستو چوکا مل چکا ہے اس وار میں چار رن آئے ہیں دوستو اگلی گین پہ بھی دو رن آئے تھے ساندار باؤنٹری دو باؤنٹری لگ چکے دوستو دو گین دو پہ اگلی گین اقبال کی سامنا کریں گی یہاں پہ گائے اکوار یہاں پہ گائے اکوار نے اس گین کو ساندار سوٹ کھیلا ہے چار رنوں کے لئے پیچھے فیلڈر موجود نہیں ہے اس گین کو روکنا مشکل لگ رہا ہے ساندار باؤنٹری لگتی ہوئی دوستو بھارت بنا پاکستان وہ میں اس کے بیچ میں یہاں پہ اوڈی آئے مقابلہ کھیلا جا رہا ہے یہ مقابلہ جو ہے بہت ہی ساندار رومانچک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ دونوں بھلے باج بھی ساندار طریقے سے بھلے باجی کر رہی ہے آج کے مقابلے میں درسک بہت زیادہ آیا ہوئے ہیں 68 رن ہوئے ہے بھی تک دو وکیٹ کے نقصان پہ بہت ہی ساندار مقابلہ چل رہا ہے یہاں پہ مقابلہ جو ہے بہت ہی رومانچک ہوگا لیکن دوستو اس بار اٹھا کے کھلنے کا پریاس میں روت راج گاہ ایک وار آؤٹ ہوتی بھی یہاں پہ ساندار بندباجی اور ساندار گینباجی کے ساتھ تیرا رن بنا کر آؤٹ ہوئے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پھلال ہرمپیت کور آئے ہیں بھلے باجی کرنے کے لئے کپتان جو ہے ٹیم انڈیا کے ہرمپیت کور وومنز کی کپتان ہے اور بھلے باجی کرنے کے لئے آئی ہے کئی سارے میچن انہوں نے چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے جو دیکھنا ہوگا چھکا لگتا ہے یا نہیں پہلی گیند کا سامنا کریں گے اقبال کی لیکن دوستو پہلی گیند پہ اس چھکا لگا دیا ہے چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے کیا جان جواب شروعات ہوئی ہے دوستو ٹیم انڈیا کی طرف سے لا جواب شروعات یہاں پہ اور کی سماپتی ہوتی ہوئی تین ویکٹ کے نقصان پہ چوہتر پھلال دوستو چار اور کی سماپتی ہو چکے اور دوستو پانچ ماہ اور یہاں پہ جاری ہونے والا ہے لیکن دوستو یہ مقابلہ جو ہے بہت ہی خطرناک انداز میں ہو رہا ہے انڈیا مومن پرسس پاکستان مومنز کے بیچ میں مقابلہ ہے بہت ہی ساندار مقابلہ ہونے والا ہے ریڈی گوز جو ہے وہ آج کے مقابل میں بلے باجی کرنے کے لیے آئی ہے پہلی گیند کا سامنا کریں گی سیدو کا اس بار اوف سائٹ کی دی سامنا نہیں ہے لیک سائٹ کی اور کھیلائے ایک رن لے کے دونوں بلے باجی اور ہرمپیت کور جو ہے آج کے مقابل میں سٹرائک پہ رہی گی دیکھنا ہوگا ہرمپیت کور کس طرح سے بلے باجی کرتی ہے آج کے مقابلے میں پہلی گیند کا سامنا کریں گے سیدو کا اور بڑا سوٹ چار رنوں کے لیے گیند جائے گی ہرمپیت کور کے بلے سے ساندار سوٹ